اسلام علیکم دوستو کیا آپ چار میں ٹھک ٹھاک ہیں جی میں ہمارا الٹاو سہاران الٹاو ویلج ویلوگ سے جناب ٹھک ٹھاک ہیں میرے دوستو پیارے دوستو یہ ہیں میرے پکھی واس دوستو میں نے کہا دوستو سے شیر کریں ہم نے ان کی زندگی دکھائیں بڑی مشکل تھے ان کی زندگی گزر رہی ہے یہ دیکھیں پیارے بھائی بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں ان کی فیملی بیٹھی ہے تو یہ گزارہ بڑا مشکل سے کرتے ہیں یہ پکھی واس جو ہوتے ہیں بڑا مشکل سے رہتے ہیں یہاں پہ ان کی زندگی بڑی مشکل ہے ان کی زندگی بہت مشکل سے تنین مشکل ہے یہ دیکھیں منفی دس پارہ ہے اس وقت اور اس پارے میں میں بھی کھڑا ہوں میں نے کہا دوستوں سے میں بھی خود کو دکھاؤں منفی دس ہے پارہ اور یہ زندگی ان کی بھی دیکھنے کے کس طرح یہ گزارہ کرتے ہیں تو دوستو یہ دکھانا کا مقصہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کی طریقہ کی جائے ان کی مدد کی جائے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے ان کی مدد کیا کریں یہ پکھی واز ایسے رہتے ہیں یہ سردی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ٹمپریچر کتنا ہے ہائی ٹمپریچر ہے ہائی جو ٹمپریچر کیسے ہیں جسے کہتے ہیں وہ ہیں اور یہ گزارہ ان کے دیکھ لیں یہ دیکھ بھائی بیٹھیں یہ اما کیوں گزارہ تھی ندولا کوئی شاہ نہیں سنے کیا گزارہ سردی بیمار ہے شدہ بزیرا سمدہ خود ہے نہ کوئی شاہ سردی ڈاڑھی ہے کیسے گزاری پیسے کیا ہے صحیح والوے سر جائے گزارہ تھی میں نے یہ اکھا تو کھا تو کھا تو کھا تو کھا تو کھا تو کوئی نیا اکھا تھی میں نے نہیں تھی نہیں اکھا اچھا صحیح صحیح اندو علاوہ یہ آگ جلا کے بیٹھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان کی جھوپڑے لگی ہوئی ہے یہ سارے دریجے سوتے ہیں اندھر ہی بیٹھتے ہیں یہ ادھر ہی سارا کچھ ہے یہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور یہ ان کی جھوپڑے لگی ہوئی ہیں ان کی جھوپڑے آگے بھی دکھاتے ہیں دھوند ہے اتنی سموک اور دس منفی دس کا جو پا رہا ہے اس وقت اور یہ اس پر گزارہ کرتے ہیں یہ غریب لوگ تو میرا دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دوستوں کی مدد کی جائے اور ان دوستوں کو ان کی سرجیوں میں جیسے طرح گزارہ کرتے ہیں یہ ایسے بارش ہو رہی ہے پتہ لگتا ہے بارش ہے لیکن ہے تو پانی گر رہا ہے پانی ہمارے اپنے ہاتھ ٹھنڈے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اور مسئلہ ہے یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سو رہے ہیں سارے ادھر یہ سب ادھر سو رہے ہیں یہ دیکھنے ان کی زندگی یہ سوتے ہو گزر رہی ہے یہ سو رہے ہیں یہ دیکھنے یہاں سے یہ سارے سو رہے ہیں ادھر ان کی زندگی بڑے مشکل ہے بہت مشکل ہے ان کی زندگی اسی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے اور یہ ان کی یہ زندگی ہے یہ ان کی زندگی یہ گزارہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ سونے کا انداز ہے ان کا یہ دیکھنے سو رہے ہیں یہ پکھی واس جو سارے سو رہے ہیں یہ دیکھنے جی ان کی زندگی کتنی مشکل ہے اور یہ زندگی ان کی گزارہ ہے یہ دیکھنے جی ان کی زندگی سے یہ گزارہ ہو رہا ہے اور یہ پکھی واسوں کے برتن کھڑے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پکھی واس ہیں ان کے برتن ہیں اور یہ انہوں نے سارا کوئی یہ رہنا ہے سارا کوئی کرتے ہیں یہ ان کی جھپٹیاں لگی ہوئی ہیں تو دوستوں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوست بھی دیکھ لیں کہ آپ جو ہٹروں میں بیٹھے ہیں کوٹھیوں میں بیٹھے ہیں اور یہ اس سردی میں کس طرح گزارہ کرتے ہیں یہ خود بھی دیکھیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بھئی یار یہ کس طرح گزارہ کرتے ہیں یہ پکی واس خوشی سے نہیں رہ رہے نہ ان کو شوق ہے یہاں پہ رہنے کا سردی میں چونکہ ان کی مشکل زندگی یہی ہے ان کی زندگی یہی ہے دیکھنے اس سردی میں یہ گزارہ کرتے ہیں جھپٹیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ دوست بیٹھے ہیں سو رہے ہیں کوئی تو یہ ان کی زندگی میرا مقصد دکھانے کا ہر وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ یار ان کی زندگی دکھائی جائے اور ان کی زندگی میں بارے بارے بتایا جائے کہ کس طرح یہ گزارہ کرتے ہیں یہ زندگی کس طرح ان کی مشکل ہے سردی لگ دیئے ہیں چھوٹے سردی لگ دیئے یہ دیکھیں یہ سارے دوست سو رہے ہیں یہ دیکھیں بچے بھی سو رہے ہیں سردی لگ دیئے ہاں وہ کیوں ہے سمدھے میں دکھا رہے ہیں سردی میں یہ سارے بچے یہ بڑے سارے سو رہے ہیں یہ ان کی زندگی ہے اور یہ ان کی زندگی یہ کہانی ہے میرا مقصد دکھانے کا یہ ہوتا ہے دوستو تا کہ آپ دوست ان کی مدد کریں اور ان کی مدد کوئے ان کی سردی میں کس طرح گزارہ ہوتا ہے اور ان کا گزارہ کس طرح مشکل سے ہوتا ہے جناب ہم میں کوئی شانک نہیں ہے کہ یار یہ ڈھوک بھی پھیر رہا ہے یہ بھی انہی کا ہے اور یہ سردی میں رہ رہے ہیں یہ سارے دوست دوستو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوست ان کی مدد کیا کریں اور ان کی زنگی میں بارے بتایا ہے دیکھا کریں ان کی ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساس ہو پہ سردی میں کس طرح یہ گزارہ کرتے ہے اور کس طرح رہتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کسی کی یہ انسائٹ کرنے نہیں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری ویڈیو دکھائی جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ یہ دوست کس طرح رہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہاتھ میرے سے ٹھنڈے ہو گئے تو یہ تو رہ رہے ہیں نا سردی میں تو اس دوستوں کی زندگی کتنی مشکل ہے یہ آپ دوستوں کو خود پتا ہونا چاہیے اس منفی پارے میں رہنا کتنا مشکل ہے اور اس وقت منفی دس ہے اور اس سردی میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہے دوستوں مقصد ہر وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو بتایا جائے تاکہ آپ ان دوستوں کی مدد کر سکیں اور ان زندگی جو بھی ہیلپ کر سکتا ہے کریں کیونکہ سردی میں رہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ ہر جگہ جہاں پہ پک ہواس رہتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے اس سردی میں رہنا اور اس سردی میں گزارہ کرنا اور اس سردی میں بڑی مشکل سے زندگی ان کی گزرتی ہے اور ان کی زندگی بڑی مشکل ہے بہت مشکل ہے اس سردی میں گزارہ جو ہے نا بڑا مشکل سے ہوتا ہے یہ دیکھنے آپ کے سامنے ہیں ان کے حالات یہ زندگی یہاں گزارہیں گے پھر آگے جائیں گے یہ ان کے مستقل یہ ان کا کوئی جگہ نہیں ہے ٹھکانہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے یہ گزارہ کر سکیں یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے ان کی روزی لکھی ہے وہاں جا کے روزی کماتے ہیں اور یہ کو مانگنے والے تو ہوتے نہیں ہیں یہ صرف مینہ مزدوری کرتے ہیں تو یہ اس سردی میں رہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس سردی میں گزارہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سردی میں رہے اس سردی میں جو ہے نا اس سردی میں نہیں رہے رہے جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی اس وقت ٹمپریچر ہے منفیٹ دس تو اس میں تو گزارہ بہت مشکل ہے دوست مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو ہر چیز دکھائی جائے جی ویلیج کی اور یہاں پہ ویلیج کی جو حالات ہیں شہر کی نسبت آپ ویلیج کہتے ہیں جی بڑا سکون ہے ہے ہوگا پر سکون لیکن اس وقت مشکل ہے نا سردی میں گزارہ کرنا بہت مشکل ہے سردی میں رہنا اور اس میں یہ دیکھنے آپ کے سامنے حالات ہیں اور اس سردی میں گزارہ کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے دوستو میرا مقصد ہر وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو پورے آپ نے ویلیج کی لائف دکھائی جائے کیسے طرح یہ گزارہ کرتے ہیں ہمارے دوست اور ویلیج کے دوست کیونکہ ویلیج میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے شہر والا جو سکون سے سو رہے ہوتے ہیں ہیٹر لگے ہوتے ہیں وہ اپنے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں یہاں میں آپ دیکھنے ویلیج میں جو حالات ہے تو آپ خود دیکھیں کس طرح گزارہ ہو سکتا ہے اس میں بڑا مشکل سے گزارہ ہوتا ہے چونکہ اس میں گزارہ کرنا عام بندے کا کام ہی نہیں ہے اسی میں مرگیاں رہتی ہیں اور اسی میں نسان رہتے ہیں اور اسی میں انہوں نے رہنا یہ دیکھیں ان کی مرگیاں ہیں ماشاءاللہ جی سارے ان کی ویلیج کا سارا محول ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ تھا میرا آج کا بیلوگ انشاءاللہ نیس ٹیم دوبارہ کوئی اچھا سا بیلوگ انشاءاللہ آپ دوستوں کے لئے بناوں گا اور آپ دوستوں کو دکھاؤں گا دوستوں میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیس ٹیم دوبارہ ہوں گا اگر دن دوست نے مجھے لائک کو شیئر نہیں کیا تو لائک کو شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں بیل ایگن پر پریس بھی کریں تاکہ آنے والے جو بھی لوگ ہو تو آپ دوستوں ملتا رہے تو دوستوں زیادہ چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے اللہ حافظ